سجنتہ سرلتہ اور بدوتہ کی پرتیمورتی مانینی نمشکار ادرنی آتم بسواث آپ کے جیون میں بہت ضروری ہے سیلف کانفیڈنس جس کو بولتے ہیں کسی بھی دوربھاگ پور پریاورن کے پرحابوں کو دور کرنے کا جو سنکلپ ہے ایچلی ہے کیا کہ ہم جو ہیں وہ بیچاروں کی ان ترنگوں کے کارن ہیں جو ہم اپنے دینک پریاورن کی اتیجناوں کے مادھیم سے اپنے دماغ میں پنجیکرت کر لیتے ہیں اور آستھا بن جاتی ہے آستھا دماغ کی ایک عوستہ ہے جو سوطہ سجھاؤ کے سدھانت کے مادھیم سے پریریت کی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی دوربھاگ پور پریاورن کے پرحابوں کو دور کرنے کا سنکلپ کرنے کے لئے ہم اپنے جیون میں انساسن کا نرمان کرنے کے لئے مانسک پرستیتیوں اور دینداریوں کی سوچی بنانے پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے سب سے بڑی کمجوری کیا ہے اور وہ کمجوری کہیں آتم بسواث کی ہے تو آتم سجھاؤ کے سدھانت کی ساہتہ سے اس آتم بسواث کی کمی پر ہم بجے پرابت کر سکتے ہیں اور کائرتہ کو ساحس میں بدلا جا سکتا ہے آتم بسواث بڑھانے کے کچھ سوت رہے ہیں ان کے بسے میں آپ سے بات کروں گا مجھے پتا ہے کہ میرے پاس جیون میں اپنے نشچت ادیس کا لکش پرابت کرنے کی چھمتا ہے اس لئے میں اس کی پرابتی کی اور نرنتر کاربائی کی اپنے آپ سے لگاتار مانگ کرتا ہوں اور میں یہاں اور اب اس طرح کی کاربائی کے لئے پرستت ہونے کا بادہ کرتا ہوں یہ آپ کو اپنے آپ سے پرامس کرنا ہوگا دوسرا جو آپ کو پرامس کرنا ہوگا کہ مجھے احساس ہے کہ میرے مستسک میں پرباوی بیچار اپنے آپ کو انتتہ باہر کی اور بھوتک کریا میں پنہ پرستت کریں گے اور دھیرے دھیرے خود کو بھوتک باستوکتہ میں بدل دیں گے اس لئے میں اپنے بیچاروں کو دینک روپ سے تیس منٹ کے لئے جیسا بننے کا میں ارادہ رکھتا ہوں ایسے ایک بیقتی کے بارے میں سوچنے کا کار کرنے پر کیندرت کر دوں گا جس سے میرے من میں اس بیقتی کا ایک اسپشت مانچتر تیار ہو جائے یہ بادہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا تیسرا بادہ جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے جو آپ کے آتم بسواس کو بڑھائے گا میں جانتا ہوں آتم سجھاؤ کے سدھانت کے مادھیم سے کوئی بھی اچھا جو کہ میں لگاتار اپنے من میں رکھتا ہوں انت میں اس کے پیچھے کی بست اپرابت کرنے کے کچھ بیوہارک سادھنوں کے مادھیم سے ابھی بیقتی کی تلاس کروں گا اور میں پرتی دن دس منٹ اپنے آپ سے آتم بسواس کے بکاس کی مانگ کرنے کو اپنے آپ کو سمرپت کرتا ہوں چوتھا بادہ جو آپ کو کرنا ہے میں نے جیون میں اپنے نشچت پرمکھ لکش کا ورڈن اسپسٹ روپ سے لکھا ہے اور میں اس کی پرابتی کے لیے پریابت آتم بسواس بکسٹ ہو جانے تک پریاس کرنا کبھی بند نہیں کروں گا اور پانچما آخری بادہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے میں پوری طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ کوئی دھن یا استھیتی کو جب تک ستھے اور نیائے پر نرمت نہیں کیا جاتا لمبے سمیہ تک نہیں ٹک سکتی اس لئے میں ایسے کسی لیندین میں سامل نہیں ہوں گا جو انہیں لابانویت نہیں کرتا ہے جنہیں یہ پرابت نہیں کرتا ہے میں ان سکتیوں کو جن کا میں اپیوگ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا سہیوگ اپنی طرف آکرسط کرنے کے دورہ کامیاب ہوں گا میں دوسروں کی سیوہ کرنے کی لئے پریریت کروں گا کیونکہ میں ان پر اور اپنے آپ میں بسواس کروں گا یہ پانچ بادے آپ اپنے آپ سے کریے اس سوتر پر اپنے نام کا ہستاکچھر کروں گا اسے یاد رکھوں گا ہر دن ایک بار جور جور سے اسے پونڈ بسواس کے ساتھ دو رہا ہوں گا یہ دھیرے دھیرے میرے بیچاروں اور کاریوں کو پرابت کرے گا جس سے میں آتم نربھر اور سفل بیکت بن جاؤں گا اس سوتر کے پیچھے پرکرت کا جو بھی نیم ہے کوئی بھی آدمی ابھی تک اس کی بیاکھیا کرنے میں سکچھم نہیں ہوا یہ آتم سجھاؤ ہے اس نیم کو کہتے ہیں آتم سجھاؤ ایک بار کر کے دیکھیں یہ پانچ آتم بسواس نہیں کر سکتے تو ان ویڈیو کو سن ہی لینا آپ محسوس کر لینا آپ نے آپ سیف کر لیجئے اس کو پرتی دن سنیے یہ جیوان انمول ہے اور مہت پون بات یہ جیوان صرف ایک ہے پسند آیا ہو ویڈیو تو لائک سیئر کمنٹ جرور کریں